بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فصل و گرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آدماشوں سب جائے بیماروں سب جائے آمین تو آج کی سپیشل ریسپی آپ لوگوں کے لیے جو لائے ہیں بہت ہی مزیدار لیشیس اور ایک دم سپیشل طریقے سے جو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے راجمہ چاول لیکن اس سے پہلے فاطمہ جاری تھی کہ میرے سر میں مساج کیا جائے اور میں نے جو فاطمہ کے سر میں مساج کے لیے جو آئل بنا کے رکھا ہے اس کی جو ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو آپ لوگ سرور دیکھ لیجئے گا اس سے بال بہت گنے ہوتے ہیں بچوں کے بال گرتے نہیں ہیں گہرے ہو جاتے ہیں گنے ہو جاتے ہیں اور پیارے پیارے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ تیل بنا کے سرور پلائے کیجئے گا اگر کسی کے بھی بال جوہا وہ تھوڑے کم ہے تو اس کو یہ لگائیں گے تو گنے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں سبزی کو دولیتے ہیں اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی دعا کیلئے کوئیست ہے ہمارے بہت ہی خاص فیور جن کا کہنا تھا کہ میرے لیے سرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میری ساری مشکلیں آسان کر دے آمین 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 اللہ تعالیٰ سب کی اور آپ کی خاص طور پر ساری مشکلوں کو آسان کر دے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں لیں آمین ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں جن کی اولاد کے لیے دعا کے لیے خاص ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے صحت والی تندرستی والی زندگی والی فرما برطار اللہ تعالیٰ فرمائے آمین اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ راجمہ چاول بننے والے اگر آپ سے راجمہ اچھے نہیں بندے تو پھر یہ رسپی پھالو کرتے ہو آپ کو سرور راجمہ چاول بنائی گا تو انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے آپ کے راجمہ اور چاول دونوں ہی چاول جو وہ ہمیشہ یہ سیکرٹ چاول آپ نے کبھی نہیں بولنا کہ چپی آپ نے چاول بنانے ہو تو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ چاول کو پہلے دس پندرہ بیس پچیس منٹ پہلے پہ کوکی رکھتے ہیں یہ ضرور آپ نے کرنا ہے یہ چاول کی بہت ہی خاص ٹیپ ہے اور اس کو اپنے فالو کرتے ہو اگر آپ چاول بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنیں گے تو راجمہ کی کیا ٹیپ ہے راجمہ جو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی راجمہ کھل جاتے ہیں اور وہ مزے کے نہیں بنتے اس کی جو گریوی ہوتی ہے جو اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو آج کی رسپی کو اپنے فالو کرتے ہوئے راجمہ ضرور بنانے اور اس کے بعد مجھے فیڈبیک میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی راجمہ اچھے بنے کے نہیں بنے تو جس کے لئے آپ کو بس تھوڑی سی احتیاط اور ویڈیو کو جو سٹیپ پہ سٹیپ فالو کر کے بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ کی راجمہ بہت اچھے بنیں گے آج کی رسپی میں استعمال ہونے والے ساری اجزہ ہم لوگ کٹھی کر چکے ہیں آگ ہم لوگ جلا چکے ہیں سردیوں میں آگ جلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو سردیوں میں جو وہ تھوڑا پہلے سے آگ جلا لینے چاہیے اگر آپ آگ پہ بنا رہے ہیں تو راجمہ چاول اور بھی زیادہ مزے کے بنیں گے تو یہ راجمہ جو آج ہم بنا رہے ہیں ہم پریشر ککر میں بنا رہے ہیں آپ ویڈاوڑ پریشر ککر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پاس زیادہ ٹائم ہے اور آپ چلدی میں نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سلو آنچ پہ راجمہ بنائیں تو ضرور بنائی گا راجمہ کے لئے فرسٹ جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ جتنی آپ کو کڑی چاہیے اور اس سے دو تین کپ ایکسٹرا پانی تاکہ جس میں راجمہ اچھے سے پک سکیں اس کے ساتھ میں سارے کھڑے مسالے آپ نے شامل کر دینے ہیں دالچینی بڑی لیچی چھوڑی لیچی تیز پتہ جو جو بھی آپ کھڑے مسالے شامل کرنا چاہتے ہیں وہ شامل کر لیچیے گا ساتھ میں کالی میٹر لونگ وغیرہ یہ کھڑے مسالے جو وہ اپشنل ہیں شامل آپ نے ضرور کرنے ہیں لیکن ان کی مقدار کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اگر پاگ پہ پاس جو جو ہے وہ شامل کر دیں جو نہیں ہے اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ راجمہ راجمہ کو آپ نے ہمیشہ جو اوور نائٹ میں بھگو کے رکھنا ہے آپ نے یہ جلدی نہیں کرنے کے مطلب ابھی ہم لوگ جو آجمہ کھائیں اور ابھی اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ راجمہ آپ دیسی والے لیں اور دیسی والے لیں اچھی کوالٹی کے لیے کچھ راجمہ ایسے ہوتے ہیں جس میں جو وہ مکسنگ ہوتی ہے تو اگر آپ اچھی کوالٹی کے لیں گے تو اس میں مکسنگ نہیں ہوگی اور مطلب کہ کچھ راجمہ کچھے رہ جاتے ہیں کچھ پک جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نمک شامل کرنا ہے اور اس کو ویڈ لگا دینا ہے میں یہاں جو اس کو ویڈ لگاؤں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ راجمہ کو پکنے میں مزید ٹائم چاہیے تو آپ مزید ٹائم اسے بڑھا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن میم نیمہ جو ٹائم ہے وہ اتنا ہونا ضرور ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لسن دیسی دو سے تین جو جو دیسی لسن کے لے لیں ساتھ میں ادھ رکھ لیں آپ جو وہ ہاف انچ اور اس کو جو اچھے سے چھیل کے ساف کر کے رکھ لیجئے گا دیکھیں راجمہ کی جو کڑی ہے اس کا گاڑا ہونا اور مزیدار ہونا بہت ضروری ہے اور راجمہ جلد بنے یا آپ ہلکی آج پر بنائیں اس کا پروپر ایک سائکہ ایک مزہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے فریش فریش مرچی اور ساتھ میں املی املی ایک کھانے کا چمچ آپ لے لیں اگر آپ کے پاس املی نہیں ہے تو آپ نے یہاں بلکل بھی پریشانی ہونا آپ فریش لیمن جوس نکال کے رکھ لیں اور وہ آپ تب شامل کریں گے جب آپ کی ڈش ٹوٹلی طور پر تیار ہو چکی ہوگی آپ نے چھوڑے سے نیچے تاریے اس سٹیج پر آپ نے لیمن جوس شامل کر دینا اگر آپ کو لگے کہ اس سٹیج پر بھی آپ نہیں شامل کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا چلیں وہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک کرشنگ جار لیں اس میں ادرک لسن سبس مرچ شامل کر دیجئے گا اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی تاکہ اس کی کرشنگ میں آسانی ہو جائے جلدی سے اس کا پیس تیار ہو جائے جی ہاں تو یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ پیاز لینا ہے اور پیاز کا آپ نے چھلکاتار لینا ہے یہاں بات ہو رہی تھی کہ لیمن جوس کیونکہ راجمہ ایک ایسی چیز ہے جہاں کھٹاس کا ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ اس ٹیج پہ بھی لیمن جوس چامل نہیں کرے تو آپ نے لیمن جوہو ساتھ رکھ لینا ہے جب آپ کھانے لگے تب فریش فریش لیمن جوہو آپ نے چھوڑ لینا ہے جس سے آپ کے راجمہ کا جو ذائقہ ہے مزہ ہے وہ ڈبل ہونے والا ہے بس اس طرح سے ہم نے جوہو لیے ہیں پیاز پیاز آپ نے لینا ہے میڈیم سائز کے دو سے تین میڈیم سائز کے سمال سائز کے لیے ہیں تو چار لی لیں بس اس کو اپنے بھر ایک سلائسز میں کاٹ کے رکھ لینا ہے ساتھ میں آپ نے ٹیماتر لینا ہے سلائسز ٹیماتر آپ میڈیم سائز کے دو عدد لے لیں میں نے سمال سائز کے لیے میں نے تین عدد لیے ہیں جی ہاں تو یہاں یہاں جو چاہیے تھا ویٹ وہ ہو چکا ہے پورا ابھی میں اس کو نیچے رکھ دیتی ہوں ایک سائیڈ پہ کر دیتی ہوں چولے پہ چلدی سے ہم لوگ جو وہ مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں ادرک لسن سبسمیج کا یہ پیس تیار کر کے میں نے رکھ لیا ہے اور اسی جار میں ابھی جائے گا ٹیماتر کیونکہ ہمیں یہاں چاہیے ٹیماتر کی پیوری تو ٹیماتر کی پیوری یہاں تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم لوگ جو وہ اس کا ڈکن دار دیں دیکھتے ہیں جی راجما کہاں تک پہنچے راجما کو آپ نے کیسے چیک کرنا آپ نے یہ چیک کرنا ہے پریس کر کے چیک کرنا ہے کہ راجما جو وہ اچھے سے پک چکا ہے یا نہیں اگر اچھے سے پک چکا ہوگا تو ایک نام مسلہ جائے گا اور یہ دیکھیں بلکل بھی یہاں راجما جو ہے وہ پوٹے ہوئے نہیں ہیں جیسے ہی ریسپی تیار ہوگی قریب سے آپ کو میں مزید فیو دوں گی جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ راجما کھلے ہوئے نہیں ہیں کھلے ہوئے ضروری نہیں ہے آپ بعض لوگوں کو کھلے ہوئے بھی پسند ہوتے ہیں بعض لوگوں کو کھلے ہوئے نہیں پسند ہوتے ہیں تو اگر ان ٹپس کو فالو کرتے ہوئے آپ بنا رہے ہیں راجما تو کھلے بھی نہیں اور ٹیسپول بھی ہوں گے اسی کے ساتھ میں نے اسی کوکر میں شامل کر دیا ہے کوکنگ آئل تقریباً دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون جو آپ کوکنگ آئل شامل کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پیاس کے سلائسز شامل کر دی ہیں پیاس کے سلائسز کو جو آپ یہاں ہونے دے فرائی تھوڑا سا سٹیم کر لیں تاکہ جلدی سے اس کی مکسنگ ہو جائے اور آئل میں جو اس کی فرائی پلس سٹیم ایک ساتھ جب ہوگی تو اس کا ایک الگ سے ہی مزا ہوگا تب تک ہم لوگ جلدی سے سائلڈ کی طرف چلتے ہیں سائلڈ کے لیے لیا ہے میں نے یہاں کھیرا کھیدے کا چلکت آ رہے ہیں گاجر جو فریش فریش آج کل آویلیبل ہے سب جو وہ کھائیں گاجر آپ کی کھون کو جو وہ اکتم صاف ستھرا کر دیتی ہے اور بلڈ پریشر کے میریزز کا ضروری استعمال کریں آپ کی سر کے لیے بہت اچھی سکن کے لیے بہت اچھی ہے تو گاجر کا ضروری استعمال کریں سٹیم میں نے ایک دو منٹ کا دیا تھا اس کا میں نے ہٹا دیا اور ابھی اس کو پکنے دیں گے تب تک میں سیلر پلیٹر تیار کر لے دی ہوئی کہ مجھے ٹائم مل گیا تھا یہاں باقی کام کو مینیج کرنے کا تو سیلر پلیٹر یہاں تیار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو وہ پیاز لائٹ سا فرائے ہو چکا ہے اور آلموسٹ اس ٹیم کے ساتھ پک بھی چکا ہے تو ابھی اس کو مکسنگ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی مطلب کہ پیاز کے جو سلائسیز ہیں نا وہ خود بخود مکس ہوتے جلیں گے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے بسمیلائی رحمان راہی وہ ادرک لیسن اور سبز میچ کا پیسٹ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ سارا یہاں آپ نے شامل کریں گے اور اس کو جب وہ اپنے پیاز کے ساتھ پکانا ہے دیکھیں یہاں ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا وہ پانی ٹرائے ہونا چاہیے آپ کو جو آئل الائیدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم یہاں شامل کریں گے جیسے آئل نظر آنا شروع ہو جائے دنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ سرخ میرچ ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ میں ہلدی وان اوور تھری ٹیس پونج آپ شامل کر لیں اور سیرہ تھوڑا سا شامل کر سکتے ہیں آپ جو بھی اپنے پیسے ہوئے مسالے یہاں پیسے ہوئے مسالے سارے کے سارے شامل کرنا ضروری نہیں ہے تین چار جو مسالے ہیں وہ تو فیکس ہیں جو ہرگر میں ہوتے ہیں وہ آپ نے شامل کرنا جیسے مسالے کی اچھے سے بنائی ہو جائے اس میں جواب اپنی ٹمارٹر کی پیوری شامل کر دینی ہے میں ہمیشہ آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے اچھے کھانے کے لیے زیادہ سے مسالہ جات کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ پرفیکٹ کوکنگ ہونا ضروری ہے اور ٹپس کو فالو کرنا ضروری ہے جیسے ہی مسالہ اچھے سے جواب بھون جائے تو اس میں آپ شامل کر لیجئے گا تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ جات جو وہ جیل نہ پائیں جی ہاں تو یہاں دیکھیں بنائی اچھے سے ہو چکی ہے اوہل ٹوٹلی طور پر لیدہ ہو چکی ہے مسالہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم مزیدار اور ڈیلیشیس لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی اور بس اس طرح سے آپ نے اس کی اچھے سے بنائی کر لی تو مطلب آپ کے راجمہ کا مسالہ پرفیکٹلی کوکھو چکا ہے اب یہاں سے تھوڑا سا جو وہ پانی ہم شامل کریں گے تاکہ جو راجمہ کی گریوی ہے وہ اکتم پرفیکٹلی کوکھو ٹپ ایک اور جو خاص ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ راجمہ بنائیں تو پانی آپ نے کچھا یہاں کبھی بھی شامل نہیں کرنا نہ تو آپ نے مسالی میں کچھا پانی شامل کرنا ہے اور نہ ہی کڑی کے لئے شامل کرنا ہے ہمیشہ آپ نے وہی پانی استعمال کرنا ہے جو آپ نے راجمہ کو بائل کرنے کے لئے شامل کیا تھا دیکھیں اتنا پانی میں نے آجمہ کی پکائی کے لئے کافی ہو تو وہ پانی اور راجمہ میں نے ایک ساتھ یہاں شامل کر دی ہیں ابھی ہم یہاں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ املی جس کو ہم نے بھگو کے رکھا تھا اس میں سے بیج نکالیں اور جس کھٹا بن ہے کھٹاس اس میں شامل کر لیجیگا بس اس کے بعد آپ نے چمت چلانا ہے اور پھر راجمہ کو آپ نے مسید تھوڑا ٹائم مسالے کے ساتھ پکانا ہے جسے کیا ہوگا کہ مسالے میں بھی راجمہ کا ٹیسٹ اور راجمہ میں بھی مسالے کا ٹیسٹ آئے گا تو اسے میں دو چار منٹ کا مسید ویٹ دینے والی ہوں جسے آپ کے راجمہ میں بہت اچھا سائکہ آنے والا ہے تب تک ہم لوگ چلتے ہیں جی آج کی فریش فریش سیلیڈ پلیٹ کی طرف دیکھیں یہاں اکتم سیمپل طریقے سے ہی آپ جو وہ کبھی سیلیڈ پلیٹر تیار کریں تو بس اٹریکٹیو ہونے چاہیے کلر کمبینیشن اچھا ہونا چاہیے آپ کی کوکنگ کا اور اس میں جو وہ پراپر جو وہ اکتم الگ بے سے جو آپ سرونگ کریں تو اس سے اچھا لگتا ہے کھانے والوں کو جو نہیں کھانا چاہتا وہ بھی ضرور کھائے گا اگر آپ دل سے کسی کے لئے کوئی ڈش بناتے ہیں اور سرونگ کرتے ہیں بس ابھی ہم نے اس کو سائٹ پی کیا چاول کی طرف چاول کے لئے پتیلہ لے لیں کھلا برطن ہمیشہ لیں گے جب بھی آپ نے چاول بنانا ہے کسی بھی طرح کا چاول بنانا ہے چھوٹا برطن آپ نے بلکل نہیں لینا تاکہ آپ کے چاول اکتم پرفیکٹ کوک ہو نکھرے بکھرے بنیں اور آپ کو اچھا لگے کھانا بنانے میں کھلا سا پانی شامل کر دیا اس کو میں کور کر رہی ہوں اور اس کو جب تک جوش نہیں آ جاتا تب تک ہم لوگ ہلکے بلکے باقی جو کام ہیں وہ کرتے چلیں گے تو دیکھیں راجما اور اس کی چک کڑی ہے بہترین تیار ہو چکی ہے اپر لیئر پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی سی گریوی ہے اور راجما جو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بہترین تیار ہو چکے ہیں ابھی اس میں تھوڑی سی قصوری میتھی اپنے گرما کرم راجما میں مسل کے شامل کر دینی ہے تاکہ خوشبو اور ذائقہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے تو دیکھیں جیسے جیسے راجما جو وہ تھنڈا ہوتا جا رہے ہیں گاڑا ہوتا جا رہے ہیں تو آپ نے یہ راجما ضرور بنانا ہے پانی کو جوش آ چکا ہے چاول کو بھگوئی ہو چکا ہے تقریباً آدھا گھنٹا اور ابھی ہم جو پانی جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں شامل کر لیں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھگوئی ہوئے چاول ہمیشہ پرفیکٹ بنیں گے اگر آپ نے فوراں سے چاول بھگوئے اور فوراں سے پیکا لیے تو چاول اچھا نہیں بنے گا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ ایسی غلطی نہ کریں ساتھ میں آپ نمک شامل کریں نمک ہمیشہ تب شامل کیجئے جب آپ نے چاول شامل کر دیئے کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ پانی کی شامل کرتے ہی نمک شامل کر دیئے تو برطن اتنا کالا ہو جائے گا کہ بعد میں آپ کا دل نہیں کرے گا کہ اس برطن کو آپ دیکھیں بھی کچھ ویورز کا یہ بھی پوچھنا تھا کہ نمک چاول میں کیسے بیلس ہوگا بریانے میں کیسے بیلس ہوگا ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے دیکھیں جب آپ چاول بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی میں اتنا نمک شامل کرنا ہے کہ جو چاول پانی میں جو نمک ہو وہ تھوڑا کڑوا ہو پھر آپ کے چاول میں اکتم پرفیکٹ ہوگا چاول کو ہم نے یہاں پکا لیا ہے تقریباً چار کنی تین کنی رہنے تک اس کے بعد آپ نے اسی برطن میں چاول کو شامل کرنا ہے آگ کو بند کر لینا ہے کوئلی کی آگ ہے تو کافی اگر آپ ویسے گیس ٹوپے بنا رہے ہیں تو لو فلیم آپ نے کر لینا ہے اور وہاں جو وہ آپ نے چاول کو دم دینا ہے تقریباً پیس سے پچیس منٹ کا جسے چاول بکھر جائے گا ایک دم نکھرا ہوا پکے گا ایک دم پرفیکٹ کوک ہوگا اس میں بلکل نمی نہیں ہوگی اور پھر آپ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسانیاں ہیں اچھی اچھی ٹیپس آتی رہتی ہیں اچھی اچھی مزیدار سی آرگینک ریسپیز آتی رہتی ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں بس بیل آئیکن پر پریس کریں ڈیلی بیس پر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے ایک نئی اور مزیدار ریسپی بنائیں کھائیں انجوائی کریں اور ڈیر ساپیار سب کو اور بزرگوں کو میرا سلام ضرور پیش کیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین راجمہ ہو چکے ہیں تیار دنیا بری کار کے رکھ لیں تاکہ چار چاند لگ جائیں آپ کے راجمہ کو بس یہ شامل کریں ہلکے سے چمت چلائیں تو اب باری آ چکی ہے جی سرونگ کی تو کیوں نہیں ابھی ہمیں جوہو سرونگ بھی کر کے دکھانے ہیں آپ کو اور راجمہ مزے مزے کے چاول کے ساتھ کھا کے دیکھ سکتے ہیں آپ میں کھا کے دکھانے والی نہیں ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی جوہو آپ لوگوں کے ساتھ اچھے چھی رسپی ضرور شیئر کرتی رہتی ہوں تو دیکھیں چاول ایک دم پرفیکٹلی کوک ہو چکے ہیں دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہو چاول جوڑے بلکل نہیں جوڑیں گے دیکھیں جیسے جیسے آپ پلیٹ میں شامل کریں گے ایک دم بکھرتے جائیں گے تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اچھی رسپی کے لیے ضرور بنائیں اور مجھے اچھا سا فیڈبیک ضرور کر دیجئے گا اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آج کی رسپی آپ سب کی فیورٹ ہوگی اسی کے ساتھ مجھے جات دیجئے اپنا کیا رکھی گا اپنے گھر والوں کا کیا رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں سلیم اسکراتے رہیں اللہ حافظ